یہاں جوہس آزم کی مجلس ہے یہ جوہس آزم کی محفل ہے کس کی ان کے شہزاد سرکار سیدنا موسیٰ خاد میرے جدیہ جن کا لقب ہی مستقلی انگل الخاب ہے ایک ایسے ولی ہے روح زمین پر کائنات پر جس نے اللہ نے یہ لقب دیا ہی نہیں ایسا ولی جس کو لقب سے استغناء کے خلال دیا گیا کہ مولاوں نے کچھ نہیں چاہیے صرف تو چاہیے سرکار موسیٰ خادری آج سے ڈھائی سو برس پہلے میرے جدیہالہ حضور پیرانے پیر غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے جب کسی فقیر کو قیرات دینے آتے جب دعا دیتا فقیر تو کہتے نہ جس سے دنیا کی مراد طلب ہے نہ آخرت تحصیلہ میں نے جو کچھ کیا ہے خالص اللہ کی محبتی خاتر پتاؤں کے یہ خانبادہ کیا ہے جن کے دامن کو غلامانِ قازم نے تھاما ہے پتا بھی تو چلے ان کے آبا و اجداد کی کیا شان ہے پتا بھی تو چلے کہ ان کے پیرانے سلسلہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے خدا کی خسم ڈھائی سو برس پہلے میرے جدیہالہ سرکار شیشہ غلام علی قادری الموسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکات النبوہ و لطائف اللطیف میں دلس کیا ہے کتنے ڈھائی سو برس پہلے حضور سیشہ موسیٰ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علاقوں کا دورہ کیا کرتے ہیں کیوں کرتے پتا ہے بسمت زیادہ دور نہیں ہے کئی مرتبہ گیا ہوں وہاں میرے جدیہالہ کی ننیہ لی جاگیرات تھی اور آپ کو پتا ہے ہر سال سرکار اپنے مریدین وہ قلفہ کے ساتھ آتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایک ولی جن کی ذات میں استغناء نمائیہ ہے وہ دولت کے لئے سفر کیوں کرتے ہیں جاگیرات تھی زمین تھے احصول ہوتا پیسہ وصول کر کے لوگ جاگردار لاکے دیتے ہزاروں ایکر زمین تھی سرکار آتے اور معلوم ہے کتنا لے کر جاتے ہر سال سوالات رفیہ آج کے سوالات نہیں دھائی سو برس پہلے کے سوالات یہاں تاجر بیٹے ہیں محمد صلیم قادری ان سے پوچھیں میں سمجھتا ہوں نائنگائی کے اس دور میں سالالہ اگر تخابل کیا جائے انالائیسس کیا جائے تو اس زمانے کے سوالات اس زمانے کے سو کروڑ ہوتے بات سمجھنے آ رہی ہے اس زمانے کے سوالات دھائی سو برس کے آج کے کتنے سو کروڑ ہوں گے لگ فک کہہ رہا ہوں اندازت کہہ رہا ہوں سو کروڑ ہوتے لیکن سرکار جب آتے نہ سو کروڑ آج کے زمانے کے سمجھو جب لے کر حیدر آباد جاتے خدا کی قسم صاحب مشکات النبوہ نے لکھا ہے سوالات لے کے جاتے زیادہ دور رہی ہیں سوال تین سو کلومیٹر حیدر آباد ہے جب گھر پہنچتے تو دوسرے دن سرکار شاہ موسیٰ کے گھر میں فاقہ ہوتا آپ نے سوچا کیوں اتنی رخم لے کر جاتے پھر فاقہ کی ہوتا روایت میں آتا ہے سرکار غلام علی خادری تحریر فرماتے ہیں ڈائی سو برس پہلے کہ سرکار موسیٰ خادری کا جب لشکر چلتا کاروان کرم بسمت سے حیدر آباد تو راستہ تمام اللہ کی مخلوق کو نواز تہورے چلے جاتے ڈائی سو برس کے بعد ان کے جانشین آئے ہیں شہزاد غوثِ آزم اللہ ماں سیدت آزم پاشا قادری الموسوی وہ لٹاتے رہے یہ لٹا رہے اور اللہ نے وہی جذبہ غلامانی واپس دگانے سلسلے آلیہ خادریہ موسویہ کو سرف اراز فرمایا ہے